سارے معاملات اب سپریم کورٹ نہیں تیہ کرنے مقصوص نششتوں والا آپ کا معاملہ ہو گیا یہ انتخابات متنازع بنانے والا ہو گیا معاملہ آپ کو لگ رہا ہے سپریم کورٹ اس چیز کو دیکھے گی کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک پیٹیشن آئی تھی تو وہ کوئی بریگیڈیا صاحب تھے اور این ٹائم پر فون بند ہو گیا کہا گیا جی ملک سے باہر چلے گے ان کے ذات کی حوالے سے حالانکہ کورٹ نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا تھا آپ کو لگ رہا ہے کہ کورٹ اس معامل کے بیچ میں آئے گی اور آپ لوگوں کو انصاف ملے گا قانون کے مطابق میرا خیال یہ ہیں کہ پاکستان کی قانونی آئینی سیاسی اور جمہوری تاریخ کا سب سے اہم مقدمہ ہم سپریم کورٹ لے کر گئے ہیں اسی سے زائد نشیستیں چوری ہوئی ہیں اور وہ بھی بڑے ہی بے ڈنگے انداز میں یعنی پہلے فارم فورٹی فائیو جو ہیں اس کو چوری کیا جاتا تھا اب چونکہ یہ ممکن نہیں تھا بہت سارے ایجنٹ تھے بہت ساری پارٹیاں ہوتی تھی تو اس پہ بہت ہی لا این آڈر کا ایشو پیدا ہونے کا امکان تھا دوسرا شاید یہ امکان نہیں تھا کہ اتنی لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوگی پی ٹی آئی کی تو انہوں نے پلان بی کے تحت جلدی میں فارم فورٹی سیون کو ٹیم پر کیا اب فارم فورٹی سیون جو ہیں وہ تو ان کو جتوار آئے لیکن فارم فورٹی سیون بنتا ہے فارم فورٹی فائیو کی بنیاد کے فارم فورٹی فائیو نہیں ہے اور مزی کی بات یہ ہے کہ یہ تمام فارم فورٹی فائیو الیکشن کمیشن کو بھی بحصول ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن لیکن ابھی ویب سائٹ پہ نہیں آئے انہوں نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں کیے ابھی تمام یہ فارم نہیں کیے اور اس پہ کوئی ریزلٹس اس طرح سے نہیں ہوگی نہیں یہ تو ریکوائرمنٹ ہے قانون کی جی جی یہ ریکوائرمنٹ ہے قانون کی انہوں نے جو کتابچہ جاری کیا آروز اور پریزائیڈنگ آفیسر کی رہنمائی کے لیے اس میں باقیدہ خصوصی انسٹرکشن ہے کہ ا ایک فارم فورٹی فائیو کی کاپی جو ہے وہ ڈیپٹی الیکشن کمیشنر جو ہر ظیلے میں ہوتا ہے ان کو دینی ہے انہوں نے آگے کمیشن کو بیجنی ہے تو لہذا فارم فورٹی فائیو چوبیس فارم فورٹی فائیو ہم لے گئے ایک کیس میں جو ایک جیسے ہیں لیکن فارم فورٹی سیون ڈیفرنٹ ہے تو لہذا ہم تو چیخ رہے تمام پارٹیز کو کہتے رہے آئے جی اپنا فارم فورٹی فائیو لیکن وہ نئی دینے سے کاثر ہیں وہ تو ایک بھی پارٹ حال تک اپنا ایک بھی فارم فورٹی فائیو نہیں لا سکی ایم کیو ایم جو ہیں وہ ان کے امیدواران قومی اساملی میں چھ اور سات آزار سے زیادہ ووٹ لے ہی نہیں سکے ہمارے جن امیدواروں نے ایک لگ سین تیس آزار ووٹ لیے ان کو ہروایا گیا چھ آزار کو جتوایا گیا جتوایا گیا انٹرسنگ ریزلٹس آئے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو حکومت سازی تو چلیں ہو رہی ہے ہم پنجاب کے اندر دیکھ رہے ہیں مریم بی بی آ گئی چیف منسٹر پنجاب اور ادھر سے علی امین گنڈا پور ہو گئے تو لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑا ہمیں تو خوف آ رہا ہے کل ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے ہماری ایک گیس وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو بڑا خوف آ رہا ہے علی امین گنڈا پور ہے اور وہ کیپی میں وہ چیف منسٹر ہے تو آپ لوگوں کو تو نہیں کوئی خوف آ رہا ہے پنجاب میں مریم بی بی چیف منسٹر بن گئی تو کیا ہوگا مریم بی بی سے خوف کانا ہی چاہیے ہاں وہ انہوں نے ابھی اقتدار آسل نہیں کیا ہے لیکن پہل وار انہوں نے عمران ریاض پہ کیا ان کو گریفتار کروایا پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہی تسلسل ہوگا مریم بی بی کے ایمان پہ بہت ہی زیادہ ظلم و جبر ہوا ہے گزشتہ دو سالوں میں میری اپنی گریفتاری جو تھی لاہور میں وہ ان کے حکامات کے تحت ہوئی میرا گھر ان کے حکامات کے تحت گرائے گیا اور اس جنگ میں وہ کوئی ویلیوز اور ایتکس جو ہیں وہ ان کو روک نہیں بھا رہے ہیں یہ پنجاب کی اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیرالہ ہوں گی یا وزیرالہ ہوں گی جو ایم پی اے تو نہیں ہیں لیکن وزیرالہ وہ اپنے نشست کھو چکی ہیں ہار چکی ہیں اس کے بہوجود نیا نواز شریف صاحب لاہور کے اپنے نشست ہار چکے ہیں لیکن ابھی بڑے دڑلے سے وہ کہیں گے ہم حکومت بنا رہے ہیں پاکستان کا علمیاں ہیں پیپل پارٹی ایم کی ایم اب ایم کی ایم سترہ نشستیں دیئے گئے ایک بھی نشست انہوں نے نہیں جیتی ہے ہم اپنے فارم فورٹی فائف لے کے ہر عدالت میں گئے ہیں ہم میڈیا پہ مذاکرہ کرانے کو تیار ہیں کوئی ایک تو خدا کیلئے آ جائے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور بتا دیکھوں ان کو کہ یہ ہمارے فارم فورٹی فائف لیکن وہ شاید ایسا نہیں ہو سکے گا آپ کو لگ رہے ہیں انتقامی کاروائیاں عروج پہ ہوں گی آپ وکٹم رہے ہیں ان کی حساست کا جو ان کو عادت پڑ چکی ہے پاکستان میں جو بیس ماہ میں ہوا لوگوں کے گھروں میں گسنا بلا وارن کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی پھر آپ نے دیکھا براکریسی کتنی خطر ہو گئی پولیس کتنی ڈٹائی سے جو ہیں انسانی حقوق پامال کر رہی ہیں اب ان کو لگام کون ڈالے گا یعنی اب تو انہوں نے راستہ بنا لیا ہے اور یہ تسلسل رہے گا پنجاب میں بالخصوص لیکن جو چیز ہیں وہ یہ ہیں کہ چھے ماہ کے اندر اندر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے مقدمے شہادت کے تابعے نہیں ہیں اگر ٹریبیونل میں بھی ہم جاتے ہیں تو پہلے مہینے سے لے کر چھے مہینے تک یہ ہماری نشیست ہے ہمارے پاس آپ کے پاس واپس آجیں تو یہ مینڈیٹ نیچے گر جائے گا زمین بوس ہو جائے گا زمین بوس یہ چھے مہینے کے بعد یہ دونوں مل کے بھی تمام پارٹیاں مل کے بھی عدد یہ اکثریت ایوانوں میں کوئیں گی بالخصوص پنجاب میں ہماری اسی سے زیادہ صوبائی اسملی کی نشیستیں یہ چھوڑی کر گئے ہیں تو لہذا اس بنیاد پہ جو انہوں نے ریزرف سیٹے لیے وہ بھی ریورس ہوں گی